بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید ناظرین سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے آج کل ہر کوئی واقف ہے اسی سلطنت کے چوتھے بادشاہ جس کا نام بایزید یلدرن تھا جس کی وحشتناک جنگ تاتاری جنگجو امیر تیمور سے ہوئی اور اس جنگ کو آج بھی تاریخ میں دنیا کے چند خاص موضوعوں میں سے ایک موضوع شمار کیا جاتا ہے اور آج کس ویڈیو میں ہم اس جنگ کے بارے میں اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستوں بایزید یلدرم وہ پہلا ترک فرما رواہ ہیں جس نے سلطان کا لقب اختیار کیا وہ شجاعت میں یگانہ روزگار تھا اس کے حملے اتنے بے پناہ اور اچانک ہوتے کہ وہ تاریخ میں یلدرم یعنی برکرفتار کے لقب سے مشہور ہوا اس نے ایشیا اور یورپ میں بہت سے علاقے فتح کیے ہنگری اور بلکان کی حکمرانوں نے بایزید کے خلاف ایک بہت بڑا جتھا تیار کیا جس میں پاپائے روما کے حسب فرمان فرانس، جرمنی اور اٹلی کے بڑے بڑے جنگ جو شریک ہوئے بایزید اس زمانے میں ایشیا کوچک کے بعض سرکشوں کی تعدیب میں مصروف تھا اور تھوڑی سی فوج لے کر بیتابی کے پروں سے اڑتا ہوا یورپ پہنچا پچیس ستمبر تیرہ سو پچانوے کو نیکاپولس کے میدان میں لڑائی ہوئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں جنگ جو مارے گئے اس فتح کے بعد بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا لیکن قسطنطنیہ اور اس کے حکمران خوش نصیب تھے کہ اس اسنا میں وسط ایشیا سے ایک نیا توفان اٹھا جس نے بایزید کی توجہ قسطنطنیہ سے ہٹا دی اور قسطنطنیہ کو مزید پچاس سال کی محلت مل گئی ناظرین امیر تیمور وسط ایشیا میں معمولی حیثیت سے اٹھ کر بہت بڑا فاتح بن چکا تھا یقیناً وہ غیر معمولی عزم و حمد اور حزم و تدبر کا مالک تھا جہاں کئی کوئی اسلامی حکومت ہوتی اس کا صرف یہی خیال ہوتا کہ اس پر حملہ کر کے لوٹ مار کرے اور ایک نئے خطے کی پیشانی پر اس کی حکمرانے کی مہر سبت ہو جائے عام روایات کے مطابق وہ ہندوستان میں تھا جب اسے خبر ملی کہ اس کے گرد علاقوں میں خلل رونما ہو رہا ہے اور سلطان بایزید کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے کیونکہ بایزید نے اناطولیہ کے بعض سرکچ رئیسوں کو سختی سے دبا دیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو تیمور کی پناہ میں دے دیا تیمور نے بایزید کو خط لکھا کہ ان رئیسوں کی ریاستیں فوری بحال کی جائیں یہ مطالبہ بھی بایزید کو خوشگوار نہ گزرا اور بظاہر خط کا اندازہ بھی بڑا متقبرانہ تھا بایزید شولا مزاج تھا اور کہتے ہیں کہ اس نے تیمور کو بڑا سخت جواب دیا تیمور نے اس پر بایزید کو جو جواب بھیجا اس کا مفہوم یوں بیان کیا جاتا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایشیا کا بہت بڑا حصہ ہماری تلواروں کے سائے میں ہمارے قانون کا پابند ہے اور ہماری فوجیں ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں پھیلی ہوئی ہیں حکمران ہمارے دروازے کے سامنے سب باندے کھڑے ہیں تیری گستاقی اور ہماکت کی بنیاد کیا ہے یقیناً تُو نے کچھ یورپی مسیحوں پر فتوحات حاصل کر لی ہیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیری تلوار کو برکات سے مشرف فرمایا اور کافروں کی خلاف جہاد میں تُو نے قرآن کے احکامات کی پیروی کی محض اس وجہ سے ہم تیرے ملک کے خلاف قدم اٹھانے میں متعمل ہیں اور اسے اسلامی دنیا کا مورچہ سمجھتے ہیں اکل اور سوچ سے کام لو باز آ جاؤ ہمارے انتقام سے بچو جو تمہارے سر پر مولک ہے تمہاری حیثیت ایک چھونٹی کی ہے پھر وہ ہاتھیوں سے لڑائی مول لینے کے درپے کیوں ہے بایزید بھی کیوں کر آرام سے بیٹھ سکتا تھا اس نے بھی نہایت سخت جواب دیتے ہوئے لکھا تیرے پاس بے شمار فوج ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھاگنے والے تاتاریوں کے تیر میرے ثابت قدم اور ناقابل شکست یعنی چریوں کے تبرو شمشیر کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں جن رئیسوں نے میری پناہ قبول کر لی ان کا محافظ میں ہوں ارزن جان اور ارزے روم میرے شہر ہیں اگر بقایا خراج کوڑی کوڑی ادا نہ ہوگا تو میں تارس اور سلطانیہ کی دیواروں کے پس پہنچ کر وصول کروں گا غرض اسی قسم کی اشتیال انگیز پہکامات سے وقت کے دو جنجو شیروں کے درمیان ٹکر ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانی سلطنت نے یورپ کو تسخیر کرنے کا جو کام عالی پیمانے پر شروع کیا تھا وہ پچاس سال پیچھے پڑ گیا ایسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سلطان بائیزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور انکرہ کے میدان میں تیمور اور بائیزید کے درمیان زوردار مقابلہ ہوا بائیزید جرات جوا مرد کا پیکر تھا جبکہ اس کے مقابلے میں تیمور ایار اور دور اندیش تھا جوا مردی کے ساتھ اس میں غور و فکر کا مادہ بہت زیادہ تھا وہ تھنڈے دل سے سوچ سکتا تھا کہ کب اور کس موقع پر حملہ کرنے سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے بائیزید تیمور سے عوضہ برا نہ ہو سکا شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا تیمور یقیناً بہت خوش ہوا ہوگا کہ وقت کے سب سے بڑے سالار اور سلطان پر فتح پائی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے یہ فتح بڑی حد تک تاریخ کا رخ بدل دیا اگر یہ لڑائی پیش نہ آتی اور بائیزید کی پیش قدمی یورپ میں مسلسل جاری رہتی تو یقیناً یورپ کی تاریخ کا نقشہ سرہ سر مختلف ہوتا جنگ کے بعد فاتح نے مفتوک کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے متعلق روایتیں بلکل مختلف ہیں بعض بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ تیمور نے بائیزید کے لیے ایک لوہے کا پنجرہ بنا لیا تھا اور اس میں بند کر کے اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتا تھا باز کہتے ہیں کہ تیمور بائیزید سے اچھا بتاؤ کرتا تھا بہرحال انکرہ میں شکست کھانے کے بعد بہت جلد بائیزید نے وفات پائی تیمور واپس گیا تو بائیزید کے بیٹوں میں جنگ شروع ہو گئی محمد سلمان اور موسیٰ کئی سال لڑتے رہے آخر کار 1413 عیسوی میں محمد کی حکومت قائم ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اسے محمد اول کہا چاہتا ہے دوستوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کسی تاریخی ہیرو کا اصل آئینہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ہیرو کا نام کمنٹ باکس میں لازمی دیجئے گا تاریخ کے آئینے کی پوری ٹیم ریسرچ بیس پر ویڈیو تیار کرے گی جانے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے جہاں زیب مختار کو دیں اجازت اللہ نگے بار